عمران خان کی میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں بل ساتھ لے کے آیا ہوں بل میں ساتھ لے کے آیا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ سن لے مجھے پتہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ I love you too آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی اتنی محبت کرتا ہوں آپ سے اور آج یقین کریں آج آپ کی اس محبت کو دیکھ کر میں اپنے سارے دکھ درد بھول گیا ہوں میں یاد بھی نہیں کرتا چاہتا میں یاد بھی نہیں کرتا چاہتا لیکن لیکن میرے بھائیوں کچھ دکھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان ان کو بھلا تو نہیں سکتا لیکن ایک طرف رکھ سکتا ہے کچھ دکھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان ان کو پراموش کر سکتا ہے کچھ دیر کے لیے لیکن کچھ درد دکھ درد ایسے ہوتے ہیں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے کبھی نہیں بھرتے آپ جانتے ہیں کہ جو کاروبار ہے زندگی کے اندر انسان کی کمائی ہے مال ہے یہ چلا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے لیکن جو لوگ جو اپنے پیارے اس آپ سے جدہ ہو جاتے ہیں وہ آپ کو کبھی کبھی دوبارہ نہیں ملتے واپس نہیں آتے آج میں سوچ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ میں جب بھی کبھی باہر سے آتا تھا میری والدہ میری بیوی کلسوم گر گھر پہنچتا تھا تو دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی میرا استقبال کرنے کے لیے آج میں جاؤں گا تو وہ دونوں نہیں ہیں وہ میری سیاست کی نظر ہو گئے سیاست میں میں نے کھو دیا ان کو وہ مجھے دوبارہ نہیں ملیں گے یہ بہت بڑا زخم ہے جو کبھی بھرے گا نہیں میرے والد فات ہوئے میں قبر میں نہ اتار سکا میری والدہ فات ہوئی میں قبر میں نہ اتار سکا میری بیوی کلسوم فات ہوتی ہے تو مجھے کہاں اطلاع ملتی ہے قید خانے میں جیل میں اطلاع ملتی ہے پوچھو جیل خانے کے سپریڈن سے پوچھو میں اس کی منتیں سماجتیں کرتا رہا دیکھو مجھے ابھی خبر ملی ہے میں عدالت سے آ رہا ہوں اور وہاں تو مجھے کسی نے بات نہیں کرنی تھی لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دوبارہ آئی سی ایو میں چلی گئی ہے بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی یہ میں جیل کے اندر بھی بات کر رہا ہوں عدیالہ جیل وہ سپرنٹ بھی ہے شاید وہ آج جلسہ دیکھ رہا ہوگا میری گفت کو سن رہا ہوگا میں نے اس کو کہا میں نے کہا میری بات کرا دو لندن میں میری بات کرا دو میرے بیٹے سے بات کرا دو میرے چھوٹے بیٹے سے بات کرا دو میں پوچھنا چاہتا ہوں تو کس حال میں ہے میری بات پوچھنے نہیں کرائیں میں نے کہا دیکھو تمہارے میز کے اوپر دو دو فون پڑے ہیں یہ دو موبائل پڑے ہیں یہ دو لینڈ لائن پڑی ہیں یار تم ایک چھوٹی سی کال ملا کے میری بات کرا سکتے ہو کرا دو کہنے لگا ہمیں اجازت نہیں ہے میں نے کہا تمہیں اس کے لئے کس سے اجازت دینے کی ضرورت ہے تمہیں کس سے اجازت درکار ہے اس نے کہا نے جی ہم نہیں کرا سکتے ہیں میں اس کے کمرے سے اٹھ کے اپنی قید خانے میں چلا گیا دوبارہ وہاں سیل میں اتنا سا سیل تھا اتنا سا سیل چار پائی مشکل سے وہاں پہ پوری آتی تھی چار پائی مشکل سے وہاں پہ آتی تھی اور ایک چھوٹی سی پرسی تھی جہاں کبھی میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا وہاں چلا گیا تو اس طرح آ کے یہ بات کرانا بھی اتنا مشکل کام تھا اس کے لئے دھائی گھنٹوں کے بعد دھائی گھنٹوں کے بعد اس کا نمبر ٹو بندہ جو ہے وہ میرے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ ایک بہت بری خبر ہے آپ کے لئے آپ کی بیوی کلسوم اللہ کو پیاری ہو گئی بات نہیں کرائی دھائی گھنٹے کے بعد آ کے مجھے خبر دیتا ہے کہ آپ کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے اور ہم اب جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں مریم کی طرف اور اس کو اطلاع کرنے کے لئے میں نے کہا ہرگز مت جانا مت جانا اس کے پاس اس کو یا تم میرے پاس لاؤ یہاں پہ یا میں جاؤں گا بیٹھئے پوچھ لیں یہ کھڑی ہے یہاں پہ اس کا سیل کچھ فاصلے پہ تھا میرے سیل سے لیکن ہمیں ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ہماری ملاقات ایک ہفتے میں اس طرف ایک گھنٹے کے لئے ہوتی تھی ایک ہفتے میں اور پاس پاس ہوکے ایک ایک ہفتہ ہم نہیں ملتے تھے تو کہنے کے میں نے کہا مجھے ساتھ لے جاؤ میں جا کے اس کو بتایا یہ بلکل بہوش ہو گئی اور میرے گلے لگ کے رونہ شروع کر دیا بھائی بھائی بیٹھا بیٹھ بس بس تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو جا کے جب بتایا تو کیا گزری ہوگی ان کے اوپر کیا سوچا ہوگا کہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے بھائی اپنا ملک ہے میں بھی اسی بطن کی مٹی سے پیدا ہوا ہوں میں بھی ایک سچا پاکستانی ہوں پاکستان کی محبت میرے سینے میں ہے مجھے یاد آرہا ہے ابھی جو شباز شریف سامنے بات کی انہوں نے کہا کہ کلنٹن ہمیں بہت زوردہ طریقے سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے ایٹی بھی دھماکہ نہیں کر دیں اور دنیا کے باقی لیڈر بھی روز مجھے کئی کئی لیڈروں کے فون آتے تھے کہ آپ نے دھماکہ نہیں کرنا ہندوستان نے کر دیا لیکن آپ نے نہیں کرنا اور پھر کہنے کہ ہم پاکستان کو پانچ ارب ڈالر دیں گے آپ کو معلوم ہے کہ آج عمران خان کی میں نام نہیں لینا چاہتا میں نام نہیں لینا چاہتا میں نام نہیں لینا چاہتا میں وہ فرق وہ فرق میں محلوز خاطر رکھنا چاہتا ہوں جو میری گرومنگ میری ٹریننگ مجھے سکھاتی ہے میں ایسے محال میں نہیں پلا کہ میں گنتی باتوں میں ٹٹ فو ٹیٹ کروں اور میں اینڈ کا جواب پتھر سے دوں میں اہسا نہیں کرتا یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے